موسیقی ترجمہ سورہ البقرہ رکو نمبر 33 آیت نمبر 249 فلمہ پس جب فصلا چلا نکلا روانا ہوا تعلوت بالجنود تعلوت سات لشکروں کے جیم نون دال جند کہتے ہیں لشکر کو جنود اس کی جمع ہے پس جب نکلا چلا روانا ہوا تعلوت سات لشکر کے قولا اس نے کہا ان اللہ بشک اللہ مبتلیکم با لام واؤ آزمانہ آزمائش آزمانے والا ہے تم کو میم کی وجہ سے ایک کام کے کرنے والا کیا کام کرے گا با لام واؤ اور تا دو گروہوں اور دو فریقوں کا آپس میں باہمی معاملہ کرنا یعنی اللہ تم کو آزمائے گا اللہ میں اور تمہارے درمیان میں ایک باہمی معاملہ ہے بے شک اللہ وہ آزمانے والا ہے تم کو بینہ حرن ساتھ ایک نہر کے ساتھ کسی یا ایک نہر کے اور اس آزمائش میں کیا ہوگا پس جس نے یا جو پیے گا اس میں سے ہو کی ضمیر اب کس کی طرف جا رہی ہے اس نہر کی طرف پس جو پیے گا یا جس نے پی لیا اس میں سے پس نہیں وہ ہم میں سے وَمَلْ لَمْ اَرْجُوْ یا جس نے نہیں یا طُعَمْ ہُو وہ پیا وہ طُعَام کیا اس کو کس کو؟ نہر کے پانی کو فَإِنَّهُ مِنِّ پس بے شک وہ مجھ سے یا بے شک وہ ہم سے إِلَّا سَوَائِ مَنَيْ عُتَرَفَ غُرْفَ تَمْبِيَ دِهِ سَوَائِ جو چُلُّو بھر لے ایک لپ بھرنا چُلُّو بھرنا ہینڈ فُل لے نا سَوَائِ جو چُلُّو بھرے یا لپ بھرے غُرْفَتًا ایک چُلُّو ساتھ اس کے ہاتھ کے فَشَارِبُو پس انہوں نے پی لیا مِنْ ہُو اس میں سے إِلَّا قَلِيلًا مِنْ ہُم مَگر تھوڑے سے ان میں سے فَلَمْ مَا بَسْ جَبْ جَوَزَهُ وہ گزرا یا وہ اُترے اس سے ہوا وہ پس جب وہ گزرے وہ اُترے وہ پار کیا وہ کراس کیا اس کو ہوا وہ وَلَذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے یعنی جب اس دریا کو جس میں ان کی آزمائش تھی کہ کسی نے پینا نہیں تھا صرف ایک چلو بھر لینے کی اجازت تھی یہ جب اس دریا کو انہوں نے کراس کیا پار کیا اس دریا کے پار اترے کون وہ یعنی تعلوت اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے قولو انہوں نے کہا لا طاقت لانا لیاوما نہیں طاقت نہیں طاقت واسطے ہمارے آج کے دن لا طاقت نہیں طاقت لانا واسطے ہمارے الیاوما آج کے دن بھی جالوتا وجنود ہی ساتھ جالوت کے اور اس کے لشکروں کے یعنی تعلوت کے ساتھ وہ گروہ چلا اور تعلوت نے کہا کہ اللہ تم ایک نہر کے ساتھ آزمائے گا اس نہر پہ کیا کرنا پانی نہیں پینا کوئی پانی اس نہر میں سے پی لے گا تو وہ ہم میں سے ہمارے گروہوں میں سے نہیں ہیں ہاں اگر کوئی ایک کا چلو لے لے تو بس it's all right وہ acceptable ہے تو کیا کیا اکثریت نہیں پی لیا اور پھر جب وہ اس نہر میں سے پار گزرے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ رکھنے کی لا طاقت لانا ہمارے اندر طاقت نہیں ہے قال اللہ زینہ کہا ان لوگوں نے جو کہا ان لوگوں نے جو یو ذنونا وہ گمان کرتے تھے وہ خیال کرتے تھے انہوں ملاقواہا کہ بشک وہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں ملنے والے ہیں اللہ سے یعنی وہ لوگ جن کو اللہ کی ملاقات کا گمان تھا انہوں نے کیا کہا کم کتنے منفیتن گروہوں میں سے کتنے گروہوں میں سے قلیلتن چھوٹے قلیل تھوڑے غلبت فیتن قصیرتم بی ازن اللہ وہ غالب آگئے ایک یا کسی گروہ پر بہت بڑے بہت قصیر کتنے چھوٹے گروہوں میں سے وہ غالب آگئے کسی یا ایک گروہ پر بہت بڑے کیسے غالب آئے بِإِذْنِ اللہ ساتھ حکم ازن مرضی اللہ کی وَاللَّهُمَا الصَّابِرِينَ اور اللہ ساتھ ہے صابروں کے وَلَمَّا عَجَبْ كَبْحِ بَرَزُوا بَا رَوْزَا خُلَّمْ كُلَّمْ كُلَّا سامنے نکل آنا کسی چیز کے سامنے آیاں ہوکے نمائیاں ہوکے سامنے زاخر ہو جانا اور جب کبھی آمنہ سامنہ ہوا وہ سامنے آئے لِجَالُوتَ وَجَنُودِ ہی واسطے جالوت اور اس کے لشکر کے یعنی مسلمانوں کے گروہ کا جب تالوت کے گروہ کا جب جالوت کے سامنے برزو آمنہ سامنہ ہوا قالو انہوں نے کہا ربنا ہمارے رب افریع فا را غین انڈیل دینا کسر سے ڈال دینا انڈیل دینا پور کر دینا وفر مقدار میں ڈال دینا تو انڈیل دے تو ڈال دے علینا اوپر ہمارے صوبرن سبر وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور تو جمع دے ثابتا ثابت ثابت ثبوت اردو کے ورڈز ہیں جس چیز کا ثبوت مل جاتا ہے وہ کیا ہو جاتی ہے جم جاتی ہے نا بھئی اور تو جمع دے ٹکا دے قدم ہمارے وَانْصُرْنَا عَلَ الْكَوْمِ الْكَافِنَا اور تو مدد کر ہماری اوپر کافر قوم کے فَحَزَمُوْهُمْ هَازَامِنَ شکست دینا ہرا دینا پسپا کر دینا ملیا میٹ کر دینا برباد کر دینا شکست دینا ڈیفیٹ کرنا ہرا دینا تباہ برباد کر دینا ملیا میٹ کر دینا پس انہوں نے شکست دے دی ان کو کس نے تالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو ہم سے مراد یہاں پر جالوت کا لشکر ہے اور شکست کون دے رہے ہیں تالوت کے ساتھ مسلمان پس انہوں نے شکست دے دی ان کو کیسے اپنی نفری سے نہیں بِعِذْنِ اللَّهِ ساتھ اللہ کے حکم کے وَقَتَلَ دَعُودَ جَالُود اور قتل کر دیا دعوت علیہ السلام نے جالوت کو وَقَتَلَ فِیل وَاہِد مُزَكَّر کا اور یہ وَاہِد مُزَكَّر کون ہے یہاں پہ حضرت دعوت علیہ السلام وَقَتَلَ اور قتل کر دیا دعوت علیہ السلام نے جالوتا جالوت کو پھر کیا ہوا وَآتَهُ اللَّهُ الْمُلْقَ وَالْحِقْوَتَ اور دیا اس کو یہاں پہ ہوں کی ضمیر کس کے طرف جا رہی ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی طرف اور دی اس کو اللہ نے الملکہ حکومت بادشاہی وَالْحِقْمَتَ اور حکمت دانائی ملکہ کا مطلب لکھیں حکومت یا بادشاہی حکمت حکمت یا دانائی وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاؤ اور علم دیا اس کو سکھایا اس کو علم دیا اس کو سیجو وہ چختہ ہے وَلَا 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 اور اگر نا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ دَالْ فَا عَيْن دور کرنا ہٹانا پرے کرنا اور اگر نا دور کرتا ہٹاتا اللہ لوگوں کو بازہم بِمَعْزِن ان کے باز کو ساتھ باز کے لَفَاسَدَتِ الْأَرْضُ وَالْبَتَّ فَسَادُ ہو جاتا زمین میں البتہ فساد یا فتنہ ہو جاتا زمین میں وَلَاكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ ذُو فَضِلٍ ذو کا مطلب وَالَ فَضَل وَالَا ہے اور لیکن اللہ ایک فَضَل وَالَا ہے کس پر عَلَى الْعَالَمِين اوپر تمام جہانوں کے تل کا آیات اللہ یہ آیات ہیں اللہ کی نَتْ لُوحَا تَا لَامْبَاؤ تلاوت بھی اسی سے ہے تلاوت کا مطلب ایسے پڑھنا کہ مطلب سمجھ میں آتا جائے نَتْ لُوحَا ہم پڑھتے ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو اب ہا کی ضمیر کس پر جا رہی ہے آیات اللہ پر کیونکہ آیت گولتا ہے مونس ہے یہ آیات ہیں اگر آپ دیکھیں آیات کے لئے سارا کچھ مونس ہے اس کے لئے ضمیر بھی ہا مونس اور تلکہ اسم اشارہ بھی ذالی کا نہیں ہے تلکہ آ رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے نَا یہ آیات ہیں ہم پڑھتے ہیں اس کو عَلَيْكَ اُپپر آب کے بِلْحَاقِ قَلْسَاتْ حَقْ قَلْسَاتْ فَضَّلْنَا فَضِّلَتْ دِی ہمْنے فَضْوَادْ لَامْ فَضِیلَتْ اَفْزَلْ فَضَائِلْ فَضِیلَتْ دِی ہمْنے بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ان کے باز کو اوپر باز کے یہ رسول ہے فَضِیلَتْ دِی ہمْنے ان کے باز کو اوپر باز کے مِنْ هُمْ ان میں سے مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ کسی سے کلام کیا اللہ نے کسی سے بات کی کلام کی اللہ نے وَرَفَعَ عَرْبُلَنْدْ کیا اردو کے الفاظ رِفَعَتْ مَرْفُو اور بُلَنْدْ کیا بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ ان کے باز کو درجات میں ان میں سے کچھ سے کلام کیا اللہ نے اور بُلَنْدْ کیا ان کے باز کو درجات میں اور پھر مِنْسَالِیں دیا اللہ نے وَآتَيْنَا اور دیا ہم نے اور دیا ہم نے عیسی بن مریم البیینات اور دی ہم نے عیسی بن مریم کو عیسی بیٹا مریم علیہ السلام کا ان کو کیا دی البیینات روشن نشانیہ وَازِ روشن نشانیہ روٹ ورڈ کیا ہے بَا يَا نُون بَيِّنَا بَيِّنَا اُس کی جمع وَآتَيْنَا آئے گا کیا آئے گا مدد کی ہم نے اس کی تین ورڈز کو ملا کے بنا عیدنا خو اور مدد کی ہم نے اس کی بیروح القدس ساتھ پاکیزہ روح کے قوف دال سین مقدس تقدیس قدوس اور مدد کی ہم نے اس کی مقدس روح کے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اَرَگَرْ شَاہْتَا اللَّهُ مَا قَتَاتَ لَلَّذِينَ مِمْ بَعْدِهِم نَا ایک دوسرے سے لڑتے یہ دوسرا تا دو گروہوں کا باہمی ماملہ ہے نَا باہمی طور پر لڑتے وہ لوگ جو ایک دوسرے سے لڑتے باہمی قتال کرتے وہ لوگ جو مِمْ بَعْدِهِم سے بَعْد انکے مِمْ بَعْدِهِ سے بَعْد مَا جو جَاعَتْهُمُ الْبَيَّنَاتِ جَاعَتْ آگئی پاس انکے روشن رشانیہ وَلَاكِن اور لیکن وَلَاكِن اَخْتَلَفُ فَمِنْهُمْ اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا خَوْ لَا مْفَا اور بیچ میں یہ تا دو گروہوں کے درمیان مخالفت کے لئے باہمی تنازہ باہمی مخالفت اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ پس ان میں سے مَنْ آمَنَا کچھ ایمان لے آئے وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ اور ان میں سے کچھ نے کفر کیا وَلَاوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ مَا قَتَتَ لُوْ نَا وہ لڑتے نَا ہی وہ باہمی جنگ کرتے وَلَاكِنَّ اللَّهَ لَكِنَ اللَّهُ يَا فَعَلُوا مَا يُرِيدُ رَا وَاو دَال وہ چاہتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے یَا اَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اَنْفِقُوا کیا کرو نون فاقاف خرچ کرنا خرچ کرو اَنْفِقُوا امر ہے جمع جمع کو یا واحد کو جمع کو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم خرچ کرو کس میں سے خرچ کریں مِمَّا سَجُو رَزَقْنَاقُم رِزْق دیا ہم نے تم کو تین ورڈز کے ساتھ پھر مل کر بنا ہے رِزْق دیا ہم نے تم کو مِن قَبْلِ پہلے سے اَنْيَأْتِيَا یہ کہ وہ آ جائے اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو سَجُو رِزْق دیا ہم نے تم کو پہلے سے یہ کہ وہ آ جائے یَوْمُن ایک دن لَا بَيُن بَي کہتے ہیں سودے کو سودہ تجارت بزنس ڈیلنگ انٹریکشن ٹرانزیکشنز قبل اس کے یا قبل یہ کہ وہ آ جائے ایک دن نہیں کوئی تجارت نہیں کوئی سوداگری نہیں کوئی خرید و فروخت فی ہی اس میں وَلَا خُلَّتُن اور نہ کوئی گہری دوستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے خلیل اللہ روٹ ورٹ کیا ہے خو لام لام آپ نے اردو میں ایک ورڈ سنا ہوگا خلال خلال کیا ہوتا ہے خلال بنیادی طور پر وہ لکڑی کا ایک باریک سا سٹک جس کو کس کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ دانتوں وغیرہ کے درمیان داخل کرنے کے لئے ایسے ہی ہوتا ہے نا خلال کیا ہوتا ہے وہ دانتوں کے درمیان وہ سٹک ٹوٹ پکس وغیرہ جس کو کہتے ہیں وہ خلال ہوتا ہے صاف کرتے ہیں اسی طرح وضو میں انگلیوں کا خلال کیا جاتا ہے خلال کا کیا مطلب انگلیوں کے درمیان انگلیاں داخل کر یہ ہوتا نا خلال پاؤں کی انگلیاں کا خلال کیا جاتا ہے اسی طرح ساری پاؤں کی انگلیوں کا خلال پھر اسی طرح ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال تو خلال کا مطلب ایک چیز کا دوسرے کے درمیان داخل ہو جانا خلیل کس تو اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں داخل ہو جاتی ہے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کے درمیان داخل ہو جاتی ہے خلط ان کا مطلب ہی اسی سے ہے گہری دوستی سے پہلے یہ کہ وہ آ جائے ایک دن نہیں کوئی تجارت خرید و فروخت اس میں اور نہ کوئی گہری دلی دوستی وَلَا شِفَعَاتٌ نَوْنَا کوئی سِفَارِشْ نَا کوئی شِفَعَتْ شِين فَاعِن وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور کافر وہ ظالم ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا اللہ نہیں معبود مگر وہ کیسا ہے الْحَيُّ الْقَيُّومَ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہمیشہ قائم رہنے والا لَا تَخُزُوہُ خَوْضَالْوَاو پکڑنا نہیں وہ پکڑتی اس کو نہیں وہ چھوٹتی اس کو سِنَةً کوئی تھکاوٹ اُنگ وَلَا نَوْم اَنَا نِيند تھکاوٹ اُنگ اَنَا کوئی نِيند لَهُ وَاسْتِو اس کے مَا جُو فِي بیچ اَسَّمَاوَاتِ اَسْمَانُو کے وَا اور مَا جُو فِي بیچ الْعَرْضِ زمین کے مَن کون ہے مَنزَلَّذِ کون ہے وہ جو يَشْفَعُ وہ سفارش کرے گا وہ شفاعت کرے گا اِنْدَا ہو پاس اس کے اِلَّا بِئِ اِذْنِهِ مَگر ساتھ اس کے حکم کے مگر ساتھ اس کے اِذن کے یا اجازت کے کیوں سفارش کا معاملہ اس نے اپنے پاس کیوں رکھا ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَائِ دِيهِم وَمَا خَلْفَهُم يَعْلَمُ وہ جانتا ہے يَعْلَمُ وہ جانتا ہے مَا جو بَيْنَائِ دِيهِم ایکچول مطلب لکھیں درمیان ہاتھوں کے ان کے اور با مہاورہ آگے ان کے پہلے سے ان کے وہ جانتا ہے جو آگے یا پہلے ان کے وَا مَا اور جو حَلْفَهُم پیچھے ان کے یعنی ان کا اگلا پچھلا سب جانتا ہے اسے لئے سفارش اس نے اپنے پاس رکھی ہے وہ جانتا ہے جو آگے یا پہلے ان کے اور جو پیچھے ان کے وَلَا يُحِيْفُونَا اور نہیں وہ آہاتھا کرتے اور نہیں وہ گھیرتے نہیں وہ آہاتھا کرتے بِشْرَئِ اِمْ سَاتھ کسی چیز کا مِنِ عِلْمِهِ عِلْمِ سَ اسْكِي اِلَّا سَوَائِ بِمَا سَاتھ شوشا آفو چاہے یعنی اللہ کے علمی معاملات کا آہاتہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے جس معاملے کا آہاتہ اللہ کسی کو کروانا چاہے وَسِیٰ وَسِیٰ وَسْت ہے وَسِی ہے قُرْسِی قُرْسِی اس کی قُرْسی میں اس کا لفظ قُرْسی ہی لکھا جائے گا وَسْت وَالِی ہے وَسِی ہے گنجائش ہے اس کی قُرْسی میں اَسَّمَا وَاتِ وَالْأَرْض آسمانوں اور زمینوں کی وَالَا اور نہیں یعودہ وَثَقَاتِ اس کو وَثَقَاتِ اس کو اگزاست کرتی اس کو حفظ خُرمہ حفاظت ان دونوں کی حُمَا کی زمیر کس پر جا رہی ہے السماوات والأرض پر اور نہیں وہ تھکاتی اس کو یہاں پہ ہو کی زمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح اور نہیں اور نہیں وہ تھکاتی اس کو حفاظت ان دونوں کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ بلند اور بڑا ہے لَا نَحِي لَا نَحِي کیا ہے اَدْ دِينَ خاص دین کونسا دین دین اسلام دون لی دین قادر یقیناً تَبَيَّنَ وہ واضح ہو گئی ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے اَرْرُشْتُ مِنَ الْغَوِي ہدایت بغاوت یا سرکشی سے وہ واضح ہو گئی ہے وہ بیان ہو گئی ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے رُشْت یا ہدایت سرکشی سے فَمَيَّا فُر پس جو وہ کفر کرے گا یا گفر کرتا ہے پس جو یا جس نے وہ گفر کرتا ہے بِتْتَوَغُوتِ سَاتْتَوَغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور وہ ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُفْقَا مِیم سین قَاف سین اور تا طلب کے لیے ہم سکو ہننا تم کیا کرلو روک لو تھام لو پیچھا ہے تھا نا فَقَدْ بَسْتِكِنًا اس نے کیا کرلیا اس نے پکڑ لیا اس نے تھام لیا پس جو وہ کفر کرتا ہے ساتھ تاغوت کے اور وہ ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے پس یقیناً اس نے پکڑ لیا اس نے تھام لیا امساقن کا مطلب تھام لینا پکڑ لینا گرفت کر لینا to get hold of اس نے تھام لیا بِالعُرُوَةِ الْوُسْقَا ساتھ ایک کڑا ایک ہندل ایک کڑا ایک ہندل مضبوط پکڑ وسوخ بی سی سے ہے ساتھ ایک کڑا ایک ہندل مضبوط پکڑ لن فسواما لہا فاسوادمین نہیں ٹوٹنا نہیں ٹوٹنا واسطے اس کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاں والے حروف کیا ہوتے ہیں سپریٹنگ سپلٹنگ ورڈز آج پھر تصدیق ہو گئی نا نہیں ٹوٹنا واسطے اس کے ٹوٹنا چھوٹنا بریک ہو جانا یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کا ہاتھ تو ایسے کڑے پر پڑ گیا نا ایسا مضبوط ہندل اس کے ہاتھ میں آ گیا کہ پھر وہ توحید کا کڑا پکڑنے کے بعد اللہ اس کڑے کو تھامنے کی توفیق اتا فرما اللہ توقل اللہ کے زیورات سے عراستہ فرما دے اللہ ایمان باللہ مضبوط فرما دے لان فصام آلہا نہیں ٹوٹنا واسطے اس کے واللہ سمیعن علی اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے جو یہ کڑا تھام لیتی ہیں ان کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے اللہ ولی اللہ سبحان اللہ اللہ ولی ہے اللہ ولی ہے کن لوگوں کا سادووں کا کس کا اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں اللہ اپنی ولیت عطاب فرما اللہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں پھر جب اللہ ولی بنجاتے وہ کیا کرتا ہے یو خورج وہ نکالتا ہے ان کو ایمان والوں اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں وہ نکالتا ہے ان کو من الظلمات الان نور اندھیروں میں سے ڈپریشنوں کے اندھیرے انگزائٹیوں کے اندھیرے ٹینشنوں مایوسیوں کے اندھیروں میں سے نکال کے کالے آتا ہے الان نور طرف روشنے کے اجال لے کے اللہم جال فی قلب نورا وَلَذِينَ قَفَرُ اور وہ لوگ جنہوں نے قفر کیا اولیاء وَحُمُوا تَوَغُوت دوست ان کے کون ہے تَوَغُوت بلی ان کے تَوَغُوت وہ کیا کرتے ہیں يُخْرِجُونَ هُم مِنَ النُورِ الَزُّلِمَاد وہ تَوغُوت کیا کرتے ہیں وہ نکالتے ہیں ان کو وہ نکالتے ہیں روٹ ورڈ کیا ہے خور اور جیم وہ نکالتے ہیں ان کو نور میں سے طرف اندھیروں کے ظلمت اور ظلمات جمع ہے اس کی اولائک اصحاب النار یہی وہ لوگ ہیں جہنم والے آگ والے آگ کے ساتھ تھی اللہماجرنا من النار هُم فیہا قَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس آیت کا ترجمہ پھر لے لیجیے بلکہ آخری دو آیات کا ترجمہ لے لیجیے نہیں جبر نہیں تنگی بیچ دین کے یقیناً وہ واضح ہو گیا وہ کھل گیا رشد یا ہدایت سرکشی سے پس جو وہ کفر کرے گا ساتھ تاغوت کے اور وہ ایمان لائے گا ساتھ اللہ کے پس یقیناً اس نے تھام لیا ساتھ ایک قڑا مضبوط نہیں ٹوٹنا واسطے اس کے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں میں سے طرف روشنی کے اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوست ان کے تاغوت ہے وہ نکالتے ہیں ان کو نور یا روشنی میں سے طرف اندھیروں کے یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھ تھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں صدق اللہ العظیم